اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں پیر مرشد جناب قاسم انیشا صاحب کی پیاری بات اور قیمتی بات وہ فرماتے ہیں کہ تبلیغ صرف سٹیج پر بیٹھ کر کرنے کا نام ہے آپ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں جس کمپنی میں ہیں آپ جہاں کہیں بھی ہیں ٹرانسپورٹ پہ ہیں شعب پہ ہیں جہاں کہیں بھی ہیں آپ تبلیغ کر سکتے ہیں صرف آپ کا جذبہ ہونا چاہیے ذوق ہونا چاہیے ذوق بیدار ہونا چاہیے میں اپنا واقعہ سناتا ہوں کہ میں محسن کا کام کرتا لاہور میں کمے سے نکمہ لڑکا جو ہوتا وہ میرے قصے میں دیتے ہیں میں کیا کرتا کہ یاد نیا بندہ ہے اس کے بھی تو کیسے ماں باپ ہوں گے بچے ہوں گے شادی شدہ ہوگا تو تو کیا جاتا ہے اس میں میں اس کو کہتا کہ بھائی ایسا کرو کہ انتے مجھے پکڑا دو میں فٹے پر رکھنے دوں مسالہ بنا دینا تو میں کام کرتا رہا ہوں تو وہ ہر وقت کسی بات پر رہتے کہ جی میں نے استاد عطا و رحمان کے ساتھ جانا ہے یہ بہت مزا آتا یہ بہت مزا آتا کہ مجھے اللہ پاک محبت دی ہے کہ ساتھ ملا کے چلتا ہوں ایک مستری تھا وہ کراٹی کا تھا اور وہ لاہور میں اینٹوں کی جو چنائی ہوتی ہے وہ بلاک لگاتا تھا اینٹوں کی چنائی پہنی دفعہ لگا لاتا تو اس میرے عمل سے کیا ہوتا نماز کیلئے میں جاتا مجھے ان کو بولنے کی ضرورت نہ پڑتی ہے استاد ہی ہمیں بھی ساتھ میں جانا تھا جو کوئی غفلت کرتا میں انہیں بولتا کہتے ہیں ہاں یہ مارے تو اکثریت جو ہے ہمارے انجوستری بھائی اس لیبر کے بندے کو لگاتے ہیں جو خوب کام جانتا ہو محنت کاش ہو ہر حرام نہ ہو کم چور نہ ہو تو میں دیکھتا تھا کہ جو سب سے زیادہ نکمہ بندہ ہیں اس کو زیادہ دعا جا مجھے مصری محسن کہتے کہ یا تیری ایوریت پوری نہیں ہوگی میں کہتا میں ایوریت نکال لیتا ہوں اللہ پانک کی مدد سے تو میرے پیر و ملشد قاسم انشاء صاحب فرماتے ہیں کہ پھر جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو ان کو خوب تبلیغ کرتا ہے دین کی باتیں سناتا ہے خود بھی امان کبھتے ہیں تو بہت اچھا فیل کرتے ہیں اور کہا بھی مانتے تھے کیونکہ انسان کے فیل اور قول میں جب تضاد ہوتا ہے عام آدمی یہی دیکھتا ہے کہ قول و فیل میں تضاد ہے تو اس کی بات نہیں ماننی چاہیے ہاں ٹھیک ہے پڑھے نکے لوگ کہتے ہیں کہ سب نے اپنی قبل میں خود جواب دینا ہے وہ نہیں کرتا مجھے اچھی بات کہہ دیا ہے تو میں کر لیتا ہوں باقی پڑھے لکھے کم لوگ ہیں وہ اس بات کو دیکھتے ہیں کہ عمل کتنے کرتا ہے اور نیبر کے ساتھ کیا رویہ آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ وہی رویہ کیا ہوتا ہے اللہ پاک ہمیں صحیح صحیح مانو میں تبلیغ کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفید کتاب ہمائے میں نے پیر منشق قاسم علی شاہ صاحب اللہ پاک ان کے علم و عمل میں بلکت کتاب ہمائے میں بھی جب ان کو دیکھتا ہوں بہت ہی اچھا فیل کرتا ہوں جینے کی راہ بوار ہوتی ہے جیسی وہ باتیں کرتے ہیں ماشاءاللہ اور بہت ہی شرم و حیاء والے انسان ہیں جب لیکچر میں سیشن میں ورشاو میں لیڈیز ہوتی ہیں جو بیٹا کر کے بلاتے ہیں بہت ہی محبت اور جیسے بیٹی کو بلاتے وقت باپ کی قیفیت ہوتی ہے نا جہرے کی اور بلانے کا انداز وہی انداز ہوتا ہے اللہ پاک ہمیں بھی شرم و حیاء عطا فرمائے اللہ پاک ان کو وزید ترقی عطا فرمائے شر شیطان اور شر انسانوں سے محفوظ فرمائے ان کو بات چلی تھی کہ تبلیغ صرف سٹیج پر بیٹھ کر کرنے کا نام یا پھر مسجد میں کرنے کا نام جو بیس گھنٹے ہم دین پر چل کر سواب حاصل کرتے ہیں کیونکہ ہمارا اکلام ایسا بہترین مذہب ہے کہ راستے سے کنکر اور کانٹا جھاڑیاں ساو کرنے سے ہلانے سے سواب ملتا ہے تو ہمیں اس سے بڑا پیکٹ کہاں ملتا ہے بتائیں کم مذہبوری کریں شام کو ڈبل مذہبوری دیں کون دیتا ہے نہیں دیتا تو اللہ پاک ہمیں تین کو درد دن سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسلام علیہ السلام